السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کو بتا دے چلیں کہ آج پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کے ویب ٹی وی کو پورا ایک سال مکمل ہو چکا ہے تو اسی حوالے سے پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی میں کیک کٹنگ سیرمنی منقل کی جا رہی ہے جہاں پر پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کے ایم ڈی صاحب، سی او او صاحب، ایس پی صاحب، ڈی ایس پی صاحبان اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کے ویب ٹی وی کی ٹیم بھی موجود ہوگی اور ہم سب مل کر اس برگ سیڈے پر جو ویب ٹی وی ہاؤس کا کیک کٹنگے تو آئیے ہمارے صاحب موسیقی 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 째 موسیقی سم نبعہ پر کی شکول موسیقی مع Alpha GeCH بڑی موسیقی اور اس کو اب دی رکھیں لوگوں گو Titans کہ اس میں کیا کیا فیچرز ہیں لوگوں کی سیفٹی کے لیے اور کس طرح سے یہ سیف سیٹی کا مکر رہے اور آپ لوگ روگو نے جو Korea prevention وہ بہت اچھ ہے سر سیف صحب، او آثورٹی ایک ایسا ہم دارہ ہے جو لوگوں کی فلاہ ہوئی بود کے لیے بہت سارے کام کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا پیغام جو لوگوں تک پہنچانا جائیں اس چینل کے تواصل سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سیف سیٹی لوگوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے بنائیں انٹیگریٹیڈ کمارڈ کنٹرول اور کمیونکیشن سینٹر اس کا مقصد صرف لوگوں میں ایک احساس تحفظ دانا ہے پولیس کی مدد کرنا ہے پولیس کے ٹول کے طور پر یہ بنائے گئے کہ پولیس اس کو یوز کرے اور اس میں جو جو فیسلٹیز دی گئی ہیں کیمرے دیئے گئے ہیں ون فائیو کی فیسلٹی ہے ایٹ سیون ایٹ سیون کی فیسلٹی ہے ریسپونس ٹائم کم ہو اگر کسی کے ساتھ کوئی بارداد ہو جاتی ہے تو عام طور پر لوگوں کی کپلیٹ ہوتی ہے پولیس وقت بھی نہیں پہنچی اب ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جب سے یہ شروع ہوئے فکر ریسپونس ٹائم پہلے اگر 40 منٹ تھا تو اگر موزی سیٹیز وقت 10 سے پاڑنے تک آگیا ہے تو اس کے لگوں کو بہتر حید ہے اور پاکی بھی بنجاب میں جو ہیں لنے کے لئے پلان سیف سیٹی بننے کے لئے واللہ کہ وہ بھی بنجے ہیں انشاءاللہ اور اب ہمارے ساتھ جو ہے سیو سیف سیٹی کاموران فکران سب موجود ہیں ہم سے جانتے ہیں کہ ان کے قیات آسورات ہیں اللہ وکے کر رہے ہیں سلام علیکم سلام بچ neither سیف سیٹی اور اhopsان سیف سیٹی میں بکر ٹی ویٹ زیادہ من زر کến سیف سیٹی اخسان poisoned جو مناسب م看看 جو لوگوں نے رہ stattجou محبë سیپ با شان Ta Code جو کاد دیتے لیشان رہے ان ق paralyzed تیشترے تک روگ رہے اور خاص طور پر یہ پیریٹ بڑا خطرناک تھا کوویڈ کی ویڈا سے اور اس میں اس کوویڈ کے تھریڈ کے باوجود فیلڈ میں جانا اور پبلک پلیسز پہ جانا اس کو کور کرنا یہ آپ لوگوں میں بہت پریشیبل ہے اور اس میں آپ لوگوں نے بہت حمد دکھائی ہے فرق ایک سال میں ہم ایک سال پہلے ہم بہت سارے پرابلمز فیز کر رہے تھے کہ ہماری پریجیکشن بینگ پبلک ڈپارٹمنٹ یہ سب سے بڑا ایشو ہمیں یہ آرتا تھا کہ کہیں پہ بھی الیکٹرونک میڈیا پہ کوئی نیریٹیب شروع ہو گیا ہے ہمارے گینسٹ ہے یا پولیس ڈپارٹمنٹ کے گینسٹ ہے تو ہمارے پاس کوئی ایسا فورم نہیں تھا جہاں سے ہم اس کو پکچر یا دوسری صورت اس کی دکھا سکیں کہ کیا ایکچول ریزن کیا ہے اس کے پیچھے یہ ہمارے پوائنٹ او ویو بھی سنا جائے تو ایک تو بہت بڑا جو ہمارے ہاتھ میں یہ ٹول آ گیا ہے پجاب پولیس کے پاس اور سیو سیڈی کے پاس کہ اگر کوئی ایسیو ہوتا ہے جس میں پبلک تک ہم نے اپنا پوائنٹ او ویو پنچانا ہے ہمارے پاس ایک میڈیم ہے جس کے جاری ہم یہ پونٹ پوچھا سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے مسکنسپشنز ہیں محکمہ پولیس کے مطالعے خاص طور پر پبلک کے اندر اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میڈیا کو جتنیا سوٹ کرتا ہے وہ میڈیا اس حد تک دکھاتا ہے میڈیا نوڈاوڈ الیکٹرونک پرنٹ میڈیا یہ چیزیں ہائیلائٹ کرتا رہتا ہے پولیس کی پرابلمز بھی بتاتا ہے بہت سٹل بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم خود بیان کر سکتے ہیں یا ہم خود دکھا سکتے ہیں تو ہمارا یہ ویب چینل بننے سے ہمیں وہ ایک بہت بڑا ٹول مل گیا جس کے ذریعے ہم اپنے وہ چیزیں جو میڈیا نہیں دکھانا چاہتا ہے یا میڈیا کے لئے اس طرح انٹریسٹنگ نہیں ہے اس چیزیں سے پوزیٹیو ہوتی ہیں اس میں نہ صرف پبلک کو تک چیز پانچی ہے بلکہ ہماری وہ فورس کے جوان جو اس دن رات ہیے ایفرٹ کر رہے ہیں اور اپنے جانوں کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے اور اس میں مجھے کہنے کی جازت دے کہ ان ہومن ایسی انوارمنٹ ہے جس کے ان کو کام کرنا پڑتا ہے اور وہ بہت 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 آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے جو پولیس تھی بڑے سخت سمجھا جاتا تھا بڑے خوروس ہوتے ہیں جب سے وہ سیف سیٹی کو چینل دیکھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی پولیس والے ہیں مطلب ایک آپ نے پورا نیریٹی بھی چینج کر دیا بلکل پوزیٹی مطلب ہم بھی انسان ہیں اور ہم بھی پولیس والے بھی مزا کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ پوزیٹیو چینج بڑایا ہے لوگ تو اب انہوں نے تھوڑا سا انسان سمجھے لگے ہیں دیکھیں کام کی نیچر ڈیفرنٹ ہے کھڑوس اس لئے کہتے تھے کہ باہر کی جاب پریشرز اور جہمینے لفظ جوز کے انہوں نے کام کرنا پڑتا ہے اس کے کونٹینوس پریشر اور سٹریس کے اندر وہ بہت سریعی سی چیزیں آجاتی ہیں جو ایستیٹیکس ان سے کھو جاتی ہیں کہیں پہ ایسا نہیں ہے اب آپ نے اس پروگرام بے زریعے ایسے ایسے لوگ ڈونڈے ہیں جو فانون لطیفہ سے کتنا ان کا پیارتہ دوک ہے اور کتنا اچھا کام کرے ہیں صرف ان کو اپرچونیٹی نہیں مل رہی ہے اور اپنے پریشر کے اندر رہے کہ وہ چیزوں کو ہائیلٹ نہیں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے وہ بھی ان کے ساتھ سارے ان کے پاس چیزیں ہیں جو ایکسل کر سکتے ہیں لیکن وہ کام کی نیچر ہے جس میں ان کو مواقع نہیں ملتے ہمارا کام ڈیفرنٹ ہے ہمارے کام کی نیچر جو ہے وہ اس فیل پریشر اس طرح ہم نہیں لیتے ہمارے پر بڑا سٹریس ہوتا ہے ہمارے بچے یا بجیاں جو ہیں وہ امرجنسی میں رسپورن کر رہی ہوتی ہیں لیکن ہم نے اس کو تھوڑ سا کی ہم نے اپنے پریشتر فور کیا ہے وہیں چھوڑ سا کیا ہے وہیں گائنس دیتے رہتے ہیں ہم یہاں پر ساتھ اویلبل ہیں تر ایک بیلڈنگ کے اندر بیٹھو ہی سارا کام کر رہے ہیں وہ اوٹسائی پریشر سے نہیں ان پر ان پر انفلینس ہو رہا ہے لیکن باہر کی جو فورس ہے وہ بہت زیادہ ایکسرنال پریشر میں کام کرتی ہے یہ دیفرنس ہے اور ہم نے اس کو اسی لیے ہماری پانچ لین بھی یہی ہے کہ بہنگ اگر فنیو پولیس کلچر ہم نے ایک نیا اس کو کی ہم نے بھروز ہی ناسب ہے یہ آپ انسان ہیں اور آپ ہی کی طرح ہیں اور ان کے بھی اسی طرح کے مسائل ہیں ہیں فیملیز ہیں ہیں سوشل سرکمسٹانس ہیں ان ساروں کو یہ قربانی دے کے آپ دن رات کام کریں تو وہ دیر دیزار دستی ہے جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ آپریشنال کمانڈر اس پی آسم جسرہ صاحب معجودان سے پوچھتے ہیں سر کہ سر آج سیئی فیٹی ویبی کو ایک سال مکمل ہو گیا سر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور اس کے علاوہ آپ 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 اپریشنل کمائنڈر آئیسی تھری ہیں آپ سیف سیٹی ٹی وی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں آگاہی یہ دے رہا ہے کوئی بھی اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں کو ویڈیو کے طرح پیغام دیتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے پولیس ویب ٹی وی ایک یونیک آئیڈیا تھا اس کو سکسیسفولی ایمپلیمنٹ کیا گیا پنجاب سیف سیٹی اتھارٹی نے اور اس نے جیسے کیا بتا رہے ہیں کہ ہنڈرز آف پروگرام کیے ہیں اس ایک سال میں اور بہت سارے پروگرام جیسے تھے جو انٹیٹینمنٹ اورینٹیٹ تھے ایڈوکیشنل تھے آویرنس جن کی وجہ سے ملی تو کافی زیادہ کنٹریبیشن ہے پنجاب سیف سیٹی اتھارٹی کے ویب ٹی وی کی پولیس کا سافٹر ایمیج پروجیکٹ کرنے میں اور عوام کو ایڈوکیٹ کرنے میں اس کے علاوہ ابھی آج ہی ہماریک میٹنگ تھی انٹی نارکوٹیکس کے حوالے سے تو میں چاہوں گا کہ آپ کا جو کنٹینٹ کو انٹی نارکوٹیکس کے حوالے سے ہاو ٹو کاؤنٹر دیس مہنیس اور عوام میں اور اسپیشلی ایڈوکیشنل میں آپ لوگ جائیں اور وہاں پہ اس حوالے سے اویرنس دیں کہ یہ جو آج کل ڈرگز کا استعمال جو ہے بہڑا ہے نوجوان نصریز کی طرف بہڑ رہی ہے اس کے اوپر خاص فوکس کرنے کے ضرورت ہے اس کو کام کیا جائے اور آپ جائے جائے جی ریم شاہ اب اس وقت ہمارے ساتھ جو دو اس وقت کمانڈر موجود ہیں شفٹ کمانڈر جو تینوں شفٹوں میں موجود ہوتے ہیں جو ہمارے پی سیوزوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ سیف سیٹی ٹی وی کو آج ایک سال مکمل ہو چکے سار اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دوسرا لوگوں میں جو اگاہی دی جاتی ہے سیف سیٹی ٹی وی سے اس بارے بے آپ کیا خیال سب سے پہلے تو میں میڈیا ٹیم کا اپنی ویب سائٹ ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے سیف سیٹی کی ورکنگ کو عوام تک پہنچانے کے لیے ایک بہترین کردار ادا کیا ہے موجودہ دور چونکہ میڈیا کا دور ہے اس میں بہت سے دارے اچھے کام کر رہے ہیں اور سیف سیٹی محشہ سب سے آگے رہا ہے تو سیف سیٹی کی ورکنگ کو عوام تک پہنچانے کے لیے بیڈیا ٹیم کا سب سے بہترین کردار ہے سر آپ مجھے بتائیے گا کہ دن رات اور کبھی صبح کی شفٹ ہے کبھی نائٹ شفٹ ہے پندر بور ہو جاتا ہے آٹ ڈھینڈے پھر سکیورٹی کی ڈوٹی بھی تھوڑی تف ہوتی آپ کو ایکٹیو رہنا پڑتا ہے خود بھی کیسے ایکٹیو رہتے ہیں اور خاص طرح پر پیسیوز اکسر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں یا بھی تھک جاتے ہیں تو کس طرح موٹیویٹ رکھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو مبارک باد آپ نے پہلی سال گیرہ بیس پہ ویڈیوی کی جہاں تک موٹیویشن کا تلق ہے جو سیف سیٹی ہے پنج آپ سیف سیٹی اتھارٹی جو ہے یا پی پی آئی سی ٹری جو ہمارا سینٹر ہے اس میں سب سے جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک پراپر سیسرم دیا گیا ہے مطلب اگر آپ جیسے آپ کو ایک سال ہو گیا ہے پولیس کی مختلف اوربانیزیشن میں آپ گئی ہیں اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ شکایت ہوتی ہے پولیس کی طرف سے کہ ان کے ڈیوٹی آرس جو ہے وہ فکس نہیں ہیں اس میں سب سے جو اچھی جو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیوٹی آف سرویس is that you have ample time for rest you know when you have to come when you have to go اور آپ کو جیسے چھوٹی کا ہے اس میں آپ کو کوئی شو نہیں ہے آپ کا پورٹل بنا ہویا everything is digitalized اور پھر جو چیزیں ہیں وہ بہت سری چیزیں ایسی ہیں جو آٹومیٹی آنس ٹھیک ہے نا اس میں آپ کی ایفرٹ جو اینا پرسنل ایفرٹ جو آپ کی فیلڈ میں ہوتی ہے اس کی نسبت آپ کی شاید اتنی افرٹ آپ کی سیف سیٹی اندر نہیں ہوتی دوسری بات کہ یہ ایٹس ای چینج آف کلچر یہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا جیسے جڈے مضبوت کرے گا یہ والا سسٹم آپ دیکھیں گے کہ اس کے بغیر کوئی سسٹم نہیں چل سکے گا جو سمارٹ سیٹی کا کنسیپٹ ہے جو اس کا سیف سیٹی کا کنسیپٹ ہے وہ بیسیکلی جو ہے اسی سے اسی کے ساتھ آگے چلے گا ٹھیک ہے اور اس میں جو ہیں اپنا مارے پی سیوز ہیں چونکہ وہ موسٹ آف دیم دیریکٹلی فرم دا ایڈوکیشنل انسٹویشنز ایدر فرم ایک کالیج اور فرم ایونیورسٹی تو وہ اس میں یہ ہے کہ جی ان کو تھوڑا سا اور پھر ان کی ویسی ہماری طرح پولیس کی ٹریننگ یا ڈسیبلن کا وہ اتنے وادی نہیں ہے تو ان کو موسٹیویشن کا یہ ہوتا ہے کہ جی ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو لوگ بہتر کام کر رہے ہیں مطلب جو اندادی اور لوڑی جو اتمیز ہے وہ بڑی ضروری ہے ٹھیک ہے وہ ہم یہ کرتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ پی سی اوز جو ہیں یہ بہتر ہیں اور یہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں تو ان کو ہم موٹیویٹ بھی کرتے ہیں ان کے لیے ان کو انکرج آپ دیکھتے رہتے ہیں کادیم صاحب آپ کے بہت سارے کلیگز فیلڈ میں اس وقت ہوں گے پنجاب پولیس کے مختلی ڈپارٹمنٹ میں کام بھی کر رہے ہوں گے تو سیف سٹی ٹی وی ایسے حالے سے کیا فیڈبیک آتا ہے آپ کے دوستوں کے آپ نے رسینل میں بتا رہے تھے آپ کی بھی کمیرہ کہ یہ کچھ فیڈبیک آتا ہے تو ہمیں بھی تھوڑا بتائیں آپ کے بہت سارے سیئی ہیں جو سارے کلپس ہیں بہت سارے ویڈیوز وہ بڑی وائرل ہوئی ہیں اس پہ مثلا یہ ہے کہ جیسے کرائم سین کا اپنے کیا پروگرام اپنا چونگ میں خالد سید صاحب کے ساتھ وہ بڑا ہوا پھر میڈو ماہشہ کے ساتھ جو آپ کے بڑا زیادہ مختلف جس میں بہت سارے جو آپ لطیفوں کی شکل میں تھے تو اس کے حوالے سے جو کافی وہ ہوا اور سب سے بڑی جو بات ہے جو بات میں فہلے بھی آپ کو آفتہ کامرابت آئیے کہ جی اس میں جو ڈیفرنس ہے کہ جی اگر ہم جو چینلز ہیں باقی چینلز ہیں وہ بھی کرتے ہیں سارے سارے پروگرام کرتے ہیں یہ پولیس ایشوز پہ اور اس پہ انویسٹیگیشن پہ کرائیم پہ لیکن ویب ٹی وی چونکہ ایک پروفیشنل ادارے کے ساتھ منسلک ہے اس لئے they have a better knowledge کہ جی اس کی وجہ کیا ہے وہ ایسے آپ مطلب جیسے آپ کہے نا کہ یہ ایک ستہی یا ایک شیلو نسلی ہوگی جیسے سارے ایک تصویر ہے کہ اس کے دو رخ ہوتے ہیں دونوں رخ کو دکھاتے ہیں آپ کو یہ چیز چونکہ آپ اس چیز کے ساتھ منسلک ہیں اس لئے آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کا کلچر کیا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں وہ کیوں ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کو اگائی دے سکتے ہیں اور یہ چیز جو ہے نا ultimately پولیس کا جو بیسیگلی جو ایشو سب سے بڑھا ہے وہ پولیس کا اور عوام کا جو تعلق کا ہے تو آئی سنک کہ جی ویب ٹی وی کن پے پلے آ وائٹل رول